بسم اللہ زخم ہوں یا ناسور بن چکے ہوں کیسا ہی زخم ہو انشاءاللہ چند دن اس مرہم کو استعمال کرنے سے آپ کے وہ زخم جو ہے ناسور جیسے زخم بھی جو ہے اس مرہم سے بھر جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے فرینڈز آخر تک آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے دوستو اگر آپ نے بھی تک اتاری ہیلکیر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں لیٹش ویڈیو پانے کے لئے ویل آئیکن بھی بجائیں لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ ضرورت مند لوگوں تک یہ نسکے پہنچیں وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں تو فرینڈز کئی سارے لوگ کی قولیں اور میسیج وغیرہ آتے تھے کہ جناب آپ کوئی ایسا نسکہ اپلوڈ کر دیں کوئی ایسا مرہم ہو جس سے پھوڑے پھونسی یا کسی بھی پرکار کے زخم ہو ناسور ہو ہر طرح کے زخم کو بھرنے کے لئے کوئی مرہم ہو تو آت کا دو مرہم اس کا نام ہی ہے مرہم جادو کے نام سے ہے یہ مرہم جادو اور اتنا بہترین مرہم ہے یہ اگر آپ نے اس کو بنا کر اگر کیسے ہی زخم ہو جو کتنی ہی دوائیاں کھانے کے بعد اور برسو برسو پرانے زخم بعد لوگوں کے ہوتے ہیں پورے جسم پر زخم ہو جاتے ہیں جگہ جگہ اوپر اچکتی سے پڑ جاتے ہیں تو ایسے زخموں کو بھی یہ بھرنے کے لئے بہتی تیر بہدف اور بہتی شاندار مرہم ہے یہ تو فرنس چلی آپ بینہ کسی تافیر کہ ہم اس مرہم کی طرف چلتے ہیں اس مرسکے کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے لینا ہے کتھا ایک طولہ بہترین کالیڈے کا اچھی کالیڈے کا کتھا ہمیں ایک طولہ لینا ہے ٹھیک ہے اور کمیلہ ہمیں لینا ہے ایک طولہ ٹھیک اور ایک طولہ ہمیں لینا ہے رال سفید ٹھیک ہے اور چوتھا ہمیں لینا ہے مردار سن ٹھیک ہے یہ پتھر ہوتا ہے میں دکھا آپ جیسے کسی دین پر دیکھ رہے ہیں ایک طولہ اور سندور تو آپ سب جانتے ہوں گے سندور اکثر جو ہے مانگے جو بھرا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک طولہ لینا ہے اور موم دیسی دیسی موم ہمیں لینا ہے تین طولہ اور دیسی گھی لینا ہمیں دس طولہ ٹھیک ہے دیسی گھی اگر آپ کو گائے کا مل جائے تو زیادہ بہتر ہے گائے کا اگر نہیں ملے تو دیسی گھی آپ یہ محض والا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو تیار کس طریقے سے کرنا ہے موم دیسی اور گھر کے علاوہ جتنے ساماگیری میں آپ کو بتائی سب کو باریک کر کر بہت باریک کر کر پورڈر بانا لینا آپ کو ٹھیک ہے پھر ایک لوہے کی کرچلی لینی ہے اور اس میں لوہے کی کرچلی میں گھی ڈالنے کے بعد ٹھیک ہے آگ پر رکھئے آپ ٹھیک ہے آگ پر رکھئے جب گھی پگل جائے تو اس کے اندر آپ موم ڈال دیجی ٹھیک ہے جب موم بھی اچھی طریقے سے اس کے اندر پگل جائے تو یہ ساری ساماگیری جو دمائیاں میں نے بتائی تھی جڑی پوٹیاں جس سب اس کے اندر پوٹر ڈال کر اب اس کو چلاتے رہیں کسی لپے بغیرہ صحیح کسی چمس سے آپ اس کو چلاتے رہیں اور آگ چلنے لیں یہاں تک یہ بلکل کالا ہو جائے پکے پکے اس ساری چیزیں کالی ہو جائیں اب آپ اس کو آپ کو بند کر دیں وہاں سے ہٹا لیں اور کسی سیجی بغیرہ میں یا کسی ڈپے بغیرہ میں اس کو آپ پر سر رکھ دیجئے اور جہاں کہیں بھی آپ کے کے اندر اندر کیسے ہی زخم ہو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے زخم انشاءاللہ بھر جائیں گے بلکل کتنی انٹیوائٹیز وغیرہ کا یوز یہ ہو کیسے ہی کریم لوشن وغیرہ کتنی ہی لگائیں ہو اگر آرام نہیں ملا ہے تو ضرور انشاءاللہ اس مرہم سے آپ کو مرہم جادو اس سے آپ کو ضرور آرام ملے گا انشاءاللہ تو پرینڈز امید ہے آتے ہیں اس کا آپ کو پسند آیا ہو اس سے فائدہ بھی پہنچے گا خود بھی استعمال کریں شیئر بھی کریں دوسرے لوگوں تک تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو استعمال کر کر فائدہ حاصل کر سکیں تو نیچ ویڈیو کا انتظار کریں جب تک کے لیے خدا